اسلام علیکم ویورز میرا نام ہے ناصر صحیح آپ دیکھ رہے ہیں شرشہ لنڈا مارکیٹ یوٹیوب چینل سٹاک ہے میکز بیک کا ویڈیو کو پورا دیکھئے گا باقی ڈیٹیل میں آپ کو ساتھ ساتھ سٹاک کے حوالے سے دوں گا اور وزن کے حوالے سے میں آپ کو بتاتا چلوں تقریباً ستر کیجی سے لے کے یہ اسی نوے کیجی تک کے بڑے بورے ہیں جرمنی کا یہ سٹاک ہے ڈیریک بورے ہیں ویڈیو کو پورا دیکھئے گا ایک بورے کے اندر سے میں آپ کو اس کا سٹاک بھی دکھاؤں گا اور ساتھ ساتھ ڈیٹیل بھی میں آپ کو دوں گا جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ میکز بیک کے نام سے یہ بورے آتے ہیں وزن کے حالے سے بھی میں نے آپ کو بتا دیا مال کو اپنے نوٹ کرنا ہے اس میں سے جو جو آئٹم نکل سکتا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں اس میں آپ یہ دیکھ رہے ہوں گے سکول بیک اس میں آپ کو ملیں گے شاپنگ بیک اور ٹریولنگ بیک یعنی کہ سفری بیک بھی اس میں آپ کو ملیں گے ٹھیک ہے لیڈیز پرس بھی ملیں گے کلچز بغیرہ ٹھیک ہے اسی طرح کا میکز سٹاک ملے گا جس طرح کا یہ آپ دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے یہ اس بورے کے اندر سے یہ نکالا جا رہا ہے اور ڈیریک بورے ہیں جرمنی کے بہت مناسب پرائز ہے تین سو اسی روپے پر کیجی یہ آپ کو ملے گا وزن کے حوالے سے میں نے آپ کو بتا دیئے تقریباً ستر کیجی سے لے کے یہ اسی نوے کیجی تک کے بڑے بورے ہیں ٹھیک ہے تو اس میں زائر سی باتیں اچھا بھی نکلے گا نورمل بھی نکلے گا اور رف بھی نکلے گا پرائز کے حوالے سے میں نے آپ کو بتا دیئے بہت مناسب پرائز ہے سٹاک آپ کے سامنے ٹھیک ہے یہ بورے کے اندر سے ہی سٹاک نکالا جا رہا ہے باقی ڈیٹیل میں آپ کو سٹاک کے حوالے سے دے چکا ہوں کم سے کم آپ ایک بورے کا آرڈر کر سکتے ہیں مکس بیک کے نام سے یہ بورہ آتا ہے آپ سٹاک بھی دیکھ رہے ہوں گے آپ کے سامنے نکل رہے ہیں سفری بیک وغیرہ شاپنگ بیک سکول بیک لیڈیز پرس وغیرہ ٹھیک ہے اسی طرح کا مکس سٹاک آپ کو ان بوروں میں ملے گا باقی ڈیٹیل میں آپ کو سٹاک کے حوالے سے دے چکا ہوں امید کرتا ہوں سٹاک کے حوالے سے آپ کو آئیڈیا ہو گیا ہوگا پیمٹ پاوسس ہمارا ایڈوانس ہے ڈیلیوی چارجز آپ کے ہوتے ہیں ٹرک اٹے سے مال بلٹی کروا کے بلٹی آپ کو اوٹسپ کر دی جاتی ہے پورے پاکستان میں ڈیلیوی ہماری آویلیبل ہے کو اٹھ سے ہونڈیا ہوگا ٹرک اٹھ سے ہونڈیو دی جاتی ہے باقی ڈیب پاکستان میں ڈیلیو اشiyi ہیں ٹرک اٹھ سے ڈیلیو سٹاک siguiente وارس اپ نمبر میرا ڈسپلی پر شور آئے رابطہ کر سکتے ہیں نیکس ویڈیو کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ